بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ریسٹورنٹس مجھے آج بہت خوشی ہے کہ مجھے آپ لوگوں کو خدمت کرنے کا موقع ملا ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ادارے کی ایک بہت بڑی کابش ہے کہ وہ آپ لوگوں کو گھروں کے اندر تعلیم پہنچا رہا ہے اس کے علاوہ آپ کے والدین کا آپ لوگوں کے ساتھ بہت بڑا ایک میں سمجھتا ہوں کہ تاون ہے کہ انہوں نے تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ کو ہر قسم کی سہولت میں یسر کی ہے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو کامیابیوں کے ساتھ ساتھ اچھے صحت سے نوازے آمین ڈیر سوئنٹس اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ شکر گزار رہیں اور اپنے ادارے اور اپنے والدین سے ہمیشہ مخلص رہیں شکریہ ڈیر سوئنٹس آج میں آپ کے ساتھ جو توبی ڈسٹس کرنے جا رہا ہوں وہ چپٹر نمبر ٹرنٹی ون سے ہے پار ٹو میں چپٹر نمبر ٹرنٹی ون یہ اینڈی ٹیس کا بھی چپٹر ہے اینڈی ٹیس کا اگر آپ سلیمس دیکھیں تو یہ اینڈی ٹیس میں چپٹر نمبر ٹر زکر کیا گیا ہے وہاں پہ چپٹر نمبر ٹر لکھا ہے سیڈڈ ہوئی ہے تو ڈیر سوئنٹس آپ میں سے جو انڈی ٹیس کی تیاری کر رہے ہیں یا جنہوں نے نیکسٹ یئر انڈی ٹیس دینا ہے ان دونوں کے لیے یہ چپٹر بہت اہمیت رکھتا ہے میرے صاحب میرے کئی سوئنٹس نے مجھ سے یہ انڈی ٹیس کے حوالے سے کونٹنٹ کیا ہے کہ اس کے بارے میں کچھ انسٹرکشن دے تو ڈیر سوئنٹس یاد رکھئے گا انڈی ٹیس سب سے پہلی بات کہ سب کو دینا چاہیے جن کے پارڈرام میں نمبر کم ہیں یا زیادہ ہیں وہ اس سے مہتر نہیں کرتا انڈی ٹیس کی ایک اپنی اہمیت ہے no doubt کہ it is very important for the entering in medical colleges اس کے علاوہ سوئنٹس جنہوں نے یہ سوچا ہوا کہ ہم نے medical college میں نہیں جانا وہ بھی انڈی ٹیس دے اس کے لیے یہ ہے کیونکہ انڈی ٹیس میں بیٹھنے سے بھی آپ کو بہت زیادہ تجربہ حاصل ہوتا ہے اور آپ کے knowledge میں بھی اضافہ ہوتا ہے آپ کو زندگی میں اور بھی بیشمار اپنی education جائے رکھنے کے لیے یا کسی job کے لیے بھی test میں سے گزرنا پڑے گا تو اس کے لیے بھی یہ ضروری ہے تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ کس طرح کے questions test میں پوچھ جاتے ہیں تو انڈی ٹیسٹ attempt کرتے وقت جو سب سے اہم بات آپ نے یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے وہ subject کو attempt کرنا شروع کرنا ہے وہ portion کو attempt کرنا ہے جو subject یا portion آپ کو آسان لگتا ہے میں نے پچھلے بے شمار papers یا test کے جو question papers ہیں ان کو میں نے وزر کیا ہے میں نے دیکھا ہے اس میں سب سے زیادہ جو آسان ہے وہ strengths کے according وہ biology کا portion ہوتا رہا ہے تو میں آپ کو یہی suggest کروں گا کہ سب سے پہلے biology کا portion ہی آپ لوگ solve کریں تاکہ تھوڑے time میں آپ maximal question solve کر سکیں جو question آپ کو نہیں آتا اس کو آپ pending کر دیں اس پہ زیادہ time consume نہ کریں پہلے سب سے پہلے آپ نے question وہ attempt کرنے ہیں جو آپ کو صحیح آتے ہیں ان کو count کریں کتنے ہیں اور جو رہتے ہیں ان کے اوپر آپ پھر جو remaining time ہے ان کو اس time کو consume کریں تو سویٹس آپ کو یہ اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ test کے اندر سب سے زیادہ getage biology کی ہے biology کے total questions 80 ہوتے ہیں اور اس کے 80 marks ہیں اس کے بعد chemistry ہے chemistry کے 60 questions ہیں اور اس کے 60 marks ہیں اور تھرڈ نمبر پہ physics ہے physics کے 40 marks ہوتے ہیں اور finally fourth نمبر پہ English ہے جس کے 20 marks ہیں marks according سب سے top پہ biology ہے لیکن importance تمام subject کی equal ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ English کے marks کم ہیں اس وجہ سے اس کی importance کم ہیں نہیں friends آپ کے لئے ایک ایک نمبر کی بہت ہمیت ہے تو سب کو equal time دیں اور maximum students effort کریں انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کو کام جب ضرور کرے گا ہماری ادارے کی اور والدین کی آپ کے ساتھ ہمیشہ سے دعائیں رہی ہیں اور انشاءاللہ تلہ رہیں گی تو آئیے students ہم طپے کی طرف جلتے ہیں آج کا ہمارا first lecture ہے second year کا that is self cycle تو دیکھتے ہیں students سر سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ self cycle کیا ہے اگر آپ لوگ اس self cycle کے name کی طرف دیکھیں تو یہاں سے ظاہر ہو رہا ہے کہ ایک ایسا process ہوگا جس میں self اپنے آپ کو ایک cycle کے اندر گھوماتا ہے یا cycle میں چلتا ہے تو دیکھتے ہیں students اس کی definition دیکھیں self cycle actually is a sequence of changes یعنی کہ یہ ایک changes کا سلسلہ کار ہے which involves which involves the period of growth جس میں cell grow کرتا ہے اس کے اندر پائجنے والی organelles replicate کرتی ہیں جیسے ڈی ای ای نے سینٹری اولز اور ڈی ای نے تو اسی طرح سے جو تیسری سوے وارسٹوائیڈ ہوا ہے that is followed by سلڈوائیڈ یعنی کہ یہ چیزیں ہو جائیں گی تو اس کے بعد سلڈوائیڈ کر جائے گا تو یہ ایک ایسا sequence of changes کا جس میں سل گرو کرتا ہے سل کے اندر پائجنے والی organelles وغیرہ material وغیرہ replicate کرتا ہے chromosome ڈی ای نے سینٹری وغیرہ باقی organelles بھی replicate کرتی ہیں ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے then followed by cell division اور اس کے بعد کیا ہو جاتی ہے اس وغیرہ cell division ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ cell میں cell cycle کو دوران cell grow بھی کرتا ہے اور cell divide بھی ہوتا ہے تو اس وجہ سے ان changes کو ہم دو phases میں divide کر دیتے ہیں ان changes کو دو phases میں divide کر دیتے ہیں یہ period of growth اور replication کو ہم نام دیتے ہیں interface کا جبکہ cell division کو نام دیتے ہیں mitotic phase کا تو dear students یاد رکھئے گا cell cycle کی further two phases کون گوز ہی inter phase اور mitotic phase کون سٹرینٹس inter phase اور mitotic phase دیکھتے ہم inter phase کیا ہے اس کو کہتے ہم non apparent cell division یعنی یہ ایک ایسا duration ہے ایسا period ہے cell cycle کا جس میں cell divide ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیتا اور اور mitotic phase کون سٹرینٹس period of cell division یہ وہ duration ہے وہ period ہے cell cycle کا جس میں cell ہمیں divide ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے it it is a period between two consecutive cell deviants یعنی cell interface کیا ہے یہ ایک ایسا duration ہے جو دو consecutive deviant کے دورانیا ہے میں نے یہاں پہ ایک example code کی ہے مثلا فرض کریں سوئنٹس یہ سامنے ایک cell ہے یہ cell divide ہوا اور یہاں تک پہنچا اس cell کے دو cell بن گئے اب یہاں تک یہاں اس deviant سے لے کر اس deviant سے لے کر نیکس deviant مکمل ہونے تک جو دورانیا ہے اس کو ہم interface کہتے ہیں یعنی کہ ایک deviant مکمل ہو گئی وہاں سے لے کر next deviant تک یعنی کہ cell ابھی مکمل deviant تک نہیں ہاں کیونکہ اس میں m phase بھی شامل ہے m phase interface کا حصہ نہیں ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ cell deviant ہوا وہاں سے لے کر next cell deviant ہونے سے پہلے تک درمیان کا duration ہوگا ان دونوں کے درمیان کا duration ہوگا interface گنکہ آپ اس کو cell deviant شامل نہیں کریں گا interface پہلے ہوگی تو misleading ہم اس کو resting phase بھی کہہ سکتے ہیں misleading سے مران مطلب یہ ایک deceptive vn سے ہے کہ ہمیں دکھائی دیتا ہے ہمیں دوکہ مسوس ہوتا ہے کہ cell جو نہ وہ ایک resting phase میں ہے but in reality cell is not in resting phase because several metabolic activities are taking place within the cell بے شمار metabolic activities ہو رہی ہوتی ہیں لہذا یہ resting phase reality میں resting phase نہیں ہے apparently جیسے ہمیں دیکھ رہا ہے cell اس کے according اگر ہم دیکھیں تو cell کیا ہے اگر resting phase میں ہوتا ہے تو یہ ترجمہ resting phase but inter phase but my total phase is a phase of cell cycle in which one cell divides into two cells یہ ایسی phase ہے جسے میں ایک cell دو cell میں divide ہو جاتا ہے اور یہ inter phase کے بعد ہوتی ہے کون mitotic phase inter phase کے بعد ہوگی ایک اور difference آپ لکھ سکتے ہیں کہ maximum time cell cycle کا maximum time inter phase میں لگتا ہے یعنی کہ آپ یہ کہ سکتے ہیں کہ cell cycle کا زیادہ حصہ زیادہ time کس میں consume ہوتا ہے inter phase میں جب que mitotic phase short duration کے لئے ہوتی ہے ہوتی ہے چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ cell cycle میں کون کون سے events ہیں inter phase کی further surfaces ہیں جیسے inter phase کو ہم کہتے ہیں inter phase کی surfaces میں آتے ہیں جیسے g1 phase s phase اور g2 phase تو سکتے inter phase کی تین surfaces ان کو phase کے نام سے ہی پکار جاتا ہے آج ہم دیکھتے ہیں ان میں کون کون سی تبدیلی آتی ہیں اور کون کون سے یہ events ہیں interface کے اور cell cycle میں ان کے M phase کے تو students suppose that here is a cell یہ first کریں آپ کے سامنے ایک cell ہے یہ ایک فرنس کریں ڈپلائیڈ cell ہے ڈپلائیڈ cell 2N cell یہ ایک 2N cell یہ کہ ڈپلائیڈ cell میں آپ کی آسانی کے لیے ایک example دیتا ہوں یہ human cell ہے یہ human cell ہے اور اس کے اندر 46 chromosomes ہیں 46 chromosomes ہیں اور یہ سارے سارے chromosomes اس فارم میں جو آپ کے سامنے بنا ہو ہے سارے chromosomes ایسے ہیں یا no doubt کہ جاندار کا ایک اپنا kereotype ہے جس میں chromosome کی shape different ہوتی ہے آپ لوگ chapter number 20 میں پیشے پڑھیں گے کہ chromosome different forms کے ہو سکتے ہیں جیسے kilo centric acro centric sum metacentric اور metacentric different types کے ہیں لیکن ہم یہ جہاں بھی اس فارم کی اس وجہ سے کہا ہے تاکہ آپ کی آسانی کے لیے لیکن chromosome سارے اس طرح کے نہیں ہوتے ہم ایک example لیتے ہیں کہ chromosome is طرح کے ہیں یعنی کہ chromosome 46 ہے and 46 chromosome is single form میں لیا کیونکہ سارے chromosome اس ہی فارم میں تھے اس وجہ سے میں ایک chromosome آپ کے سامنے represent کیا تو دیکھتے ہیں ہم students یہاں 46 chromosome ہے ہم نے یہاں سے شروع کیا یہ cell تھا ہم نے یہاں سے شروع کیا تو cell سب سے پہلے جس phase میں داخل ہوتا ہے اس phase کو students کہتے ہیں g1 phase g stand for gap ان کے first gap ہے g1 phase میں کیا ہوگا g1 phase it is a phase of extensive metabolic activities یعنی کہ سب سے زیادہ metabolic activities کس phase میں ہوتی ہیں آپ کہیں g1 phase is a phase of extensive metabolic activities then جب اس میں metabolic activities ہوں گی تو اس میں بیش مار چیزیں تیار بھی ہوتی ہیں تو جس وجہ سے cell کا size بڑا ہو جاتا ہے ہم کہتے ہیں اس phase میں cell کا size grow کرتا ہے cell grows in size اس میں phase کے پرام specific enzyme بھی synthesize ہوتے ہیں جو کے next phase کے لیے ضروری ہیں جس میں specific enzyme بھی بنیں گے اور اس طرح سے DNA base units بھی accumulate ہوتی ہیں وہ بھی یہاں پہ store ہوتی ہیں لیکھ DNA base units جیسے Deoxy 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 Ribose جس کی وجہ سے DNA کی اس سے کیا بنتی ہے nitrogenous bases بنتی ہے آپ کو بتا ہے nitrogenous bases دو طرح کی ہیں کون کون سی Purines اور Pyramedines کون سی Purines اور Pyramedines جو DNA کی اور آنے کی ڈی DNA کی جو base units ہوتی ہیں ان کے جو ribose شگر پائے جاتی وہ کون سی ہے جی Deoxy Ribose جبکہ RNA میں ribose ہوتی ہے DNA کی یہاں پہ base units accumulate ہوں گی کیوں یہاں پہ accumulate ہوں گی کیونکہ انہوں نے اگلی phase میں استعمال ہونا ہے تو سی دیکھتے ہم gap 1 مکمل ہوا تو gap 1 کے بعد cell enter ہو جاتا ہے gap 2 میں جس کو ہم کہتے دیکھتے ہے ایک ایسی stage جہاں پہ cell رکھتا ہے تو اس کو S phase اس وجہ سے کہا گیا ہے کیونکہ یہاں پہ DNA specifically synthesize ہوتا ہے اس وجہ سے S phase ہے اور یہ gap تو ہے سی cycle کے لئے gap تو اس کو S phase کا نام اس مجھے سے دیا گیا کیوں کہ یہاں پہ specifically DNA synthesize ہوتا تو S مرار یہاں پہ synthesis ہے S مرار یہاں پہ کیا ہے synthesis یہ specifically DNA کے لئے ہے no doubt کہ ہر stage کے اندر کوئی نہ کوئی چیز synthesize ہو رہی ہے تو S phase گیا ہے synthesis phase ہے یہاں DNA is synthesized chromosome یہاں پہ double ہو جاتے ہے یا double کی یہاں پہ بڑھ لکھا جا سکتا ہے duplicate chromosomes they are duplicated duplicate لیکن یاد رکھئے گا chromosome کی تدار اتنی ہی لہتی ہے یہاں پہ ضرح بوھر کریں یہاں پہ فرز کریں میں آپ کے سامنے ایک chromosome کا structure جاتا ہوں یہ سوئن آپ کے سامنے chromosome ہے center میں اس کا center بھی ہے یہ ایک chromosome ہے جب duplicate ہوگا تو اس فارمیہ جاتا ہے کیسے تو کیا مجھے آپ بتا سکتے ہیں یہ کتنے chromosome ہیں یہ بھی ایک chromosome ہے دو نہیں ہیں یہ بھی ایک chromosome ہے یہ duplication سے پہلے یعنی DNA replication سے پہلے تھا یہ DNA replication کے بعد ہے تو یاد رکھئے switch یہ بھی chromosome ہے آپ یہ کہ سکتے ہیں یہ non duplicated ہے یہ duplicated ہے تو cell میں پہلے اس طرح کے 46 chromosome تھے S phase کے اندر گزرنے کے بعد cell کے اندر اس طرح کے 46 chromosome ہو جاتے ہے تو spirits اس طرح کے 46 chromosome آپ cell کے اندر مجود ہے cell کہاں سے گزرا ہے بولیں S G2 phase یعنی کہ gap 2 S phase کے بعد کون سا G2 phase جس کو ہم gap 2 phase بھی کہتے ہیں تو spirits اس phase کے دوران کیا ہوگا اس phase میں energy store ہوگی energy stored in this phase اس phase میں store کیا ہوتا ہے energy store in this phase and specific proteins are synthesized in this phase that are required in the M phase yeah you can say that that is necessary for M phase یہ بھی RNA اور microtubule بھی synthesize ہوتی ہیں yes friends RNA اور microtubule بھی synthesize آپ کو MC کو یہ پوچھا جا سکتا ہے RNA اور microtubule کس phase میں کس interface کی کون سی phase میں تیار ہوتی ہے تو یہ strengths آپ کے سامنے G2 میں کمل ہوئی اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ میں آپ کے سامنے interface کی تین phases کا ذکر کیا ہے the next one that is M phase M phase stand for mitotic phase mitotic phase اور mitotic phase میں آپ کے سامنے dices کی ہے یہ duration ہے cell cycle not interface یہ cell cycle duration ہے وہ time ہے وہ phase ہے جس میں ایک cell divide ہو کے دو cell میں divide ہو جاتا ہے یہ convert ہو جاتا ہے ایک cell divide ہوا اور یہ دو cell میں چلا گیا یاد رکھنا جتنے chromosome اس میں تھے اتنے chromosome اس میں دونوں میں اگر اس میں 46 دے تو اس میں 46 نہیں ہے اس میں 46 دے کروم یہاں دو کریں اس کے دو کروم اگر کروم اگر اس سے الاغ الاغ ہو گیا اور دوبارہ chromosome اتنے ہی دونوں cell میں اتنے chromosome یہ chromosome اتظار سیم ہے ان کے ساتھ مائی ٹوٹی ڈوئی اس کے دیٹیل ہم نے اس چپٹر میں پڑھ نیلی کروم مائنٹین ہوتے تو یہ سٹرینٹس آپ کے سامنے ایک سیل سیکل کے different events ہیں تو دیکھتے ہم different organism کے اندر cell کی ڈوئی ان کا duration different ہو سکتا ہے even cell to cell بھی یہ وری کر سکتا ہے for example in case of human cell average cell ڈوئی ان کا duration کتنا ہے 24 hours ان کے سافت yeast cell 90 minutes ان bacterial cell 20 minutes تو سوئی دیکھتے ہم یہ ہم نے کہا کہ human کا ہی ہے یہ مطلب cell cycle تو human کے cell cycle میں g1 phase کتنے دیرم مکمل ہوتی ہے 9 hours میں اور s phase کتنے دیرم مکمل ہوتی ہے 10 hours میں اور g2 phase کتنے دیرم اور m phase only 0.5 hours یعنی 30 minutes آدھ اگر تو یہ سوئی اس سے ہمارا cell cycle مکمل کتنے دیر میں 24 hours میں مکمل ہوگا تو یا رکھیں سوئی g2 phase کو pre mitotic phase بھی کہتے ہیں کیا g2 phase کو pre mitotic phase بھی کہتے ہیں اور g1 phase کو post mitotic phase بھی کہتے g1 phase کو post mitotic phase آپ کی book میں آکست لبس میں mention کیا اس نے ایک اور phase ہے that is g0 phase گ0 phase کہتے ہے کہ sometimes ایسا ہوتا ہے due to some internal conditions of cell cell may leave a cell exit from cell cycle and enter into another phase that is known as g0 or gap not یہ ایسے phase ہے جس میں cell divide نہیں ہوتا cell کے اندر metabolic activity نہیں ہوتی اس وجہ اس کو کیا کہا گیا g0 یعنی کہ اس کے اندر کوئی ایسے چیز تیار نہیں ہوتی جو کہ cell devian کے لئے ضروری ہے cell survival کے لئے ضروری چیزیں وہ بیشمار cell ایسے ہیں جو lifetime کے لئے g0 phase میں چلے جاتے ہیں جیسے ہمارے nerve cells ہیں کچھ اس طرح سے eye lens کے cells ہیں جو کہ آپ کہ سکتے ہیں through the life they enter into the g0 phase اور وہ ہمیشہ ادھر ہی جاتے ہیں اور mature ہونے کے بعد وہ ڈوائی چانس یعنی کہ اس میں چلا جائے سم ڈیویشن کے لئے تو واپس ریورس بھی آ سکتا ہے دوبارہ سے cell cycle بھی چل سکتا ہے تو یہ سوئنٹ سا کے سامنے different events ہیں کس کے cell cycle کے تو ایک اور بہت important point last point اس کے بعد ہم lecture کو wind up کریں گے کہ ہر phase میں certain check points ہوتے ہیں چک points ہوتے ہیں چک points اس چیز کو determine کرتے ہیں کہ کیا cell next phase میں داخل ہونے کے کابل ہے یا نہیں تو check points actually proteins ہی ہیں وہ ہر phase کے end بھی ہوتی ہیں اور ہم کیا کہتے ہیں these check points are determined یعنی کہ ایک enzyme ہے kinase consusments kinase اور یہ کس کے dependent ہے اس کا نام کہ cycling dependent kinase یہ ہم کہتے ہیں کہ یہ check points in سے determined ہوتے ہیں کن سے cycling dependent kinase اس سے check points کو determine کیا جاتا ہے اور یہ مزید determined ہوتا ہے different forms of different forms of cycling cycling کی آپ نی different forms ہیں جو یہ determine کرتے ہیں کہ اس کو cycling dependent kinase یعنی کہ یہ kinase کس کے dependent ہے cycling کے اور cycling کے آپ نی different forms ہیں تو cycling dependent میں دوبارہ بتاتا ہوں کہ check points check points they are determined by کون determine کرے گا cycling dependent kinase اور cycling dependent kinase again determined by different forms of cycling protein so یہ check points کیا ہیں یہ different check points ہوتے ہیں different phases میں مثلا یہاں G1 phase کے اندر جو check points ہے اس کو student سام نام دیتے ہیں restriction check points restriction check points کیونکہ یہ ایسے check points ہوتے ہیں یہ ایسے check points ہوتے ہیں جو کیون cell ہے وہ cell cycle میں enter ہو رہا ہے اس حوزہ سے اس کا نام دیا گیا یہ سب سے بنیادی ہے کیونکہ انہوں نے ہی allow کرنا ہے cell next phase میں داخل ہو restriction points یعنی یہ check points کا نام ہے restriction check points اس کے علاوہ G2 check points ہیں اور یہاں پہ spindle check points ہوتے ہیں spindle check points کیونکہ یہاں پہ micro tubes ہیں تو spindle fiber برانے لیے ضروری ہوتی ہیں ان کو ہم spindle check points بھی کہتے ہیں سٹوئرنٹس ڈیفرنٹ چیک پوائنٹس ڈیفرنٹ سٹیجز بھی ہوتے ہیں جو کہ یہ ڈیٹرمن کرتے ہیں کہ سیل اگلی فیز میں داخل ہونے کے قابل ہے یا نہیں تو تھینکیو اگلی سٹوئرنٹس یہاں پہ ہم لیکچر کو وائنڈ اپ کرتے ہیں انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ سیل میں مائٹوٹک یہ سیل سیکل میں مائٹوٹک فیز کیسے مکمل ہوتی ہے تو سوئرنٹس اپنا بہت خیار رکھئے گا پیٹتے رہیں محنت کریں اللہ تعالیٰ آپ سب کامیابی سے نوازے اللہ حافظ